ملکل کامن ویلٹس گیمز کے مقابلے جا رہی ہیں اقتدامی مراحل میں دہل ہو چکے ہیں اور ابھی تک پاکستان کوئی میڈل نہیں جی سکا ہے اس طریقے کو اس کی اوپننگ ہوئی تھی اور اس کے بعد سے اب تک جو آج دو اگست ہے پاکستان آج پانچوہ روز ہے پاکستان ٹیم ابھی تک کوئی میڈل نہیں جی سکی ہاں ضرور توقع کی جا رہی ہے کہ ریسلنگ میں انام وٹ اور دیگر جو پہلوانوں ان کے ساتھ ہیں وہ میڈل کی دوڑ میں ضرور شامل ہیں اور ان کی جو ویٹ کٹیگری ہوگی اس کے بعد فائنل ہو جائے گا کہ ان کے مقابلے کن پہلوانوں کے ساتھ ہیں اگر اہی بات تو ارشن ندیم کی تو ارشن ندیم ویلیج میں ضرور آئے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ ان کو برائے راس فائنل کھیلنے کے موقع ملا ہے اور وہ فائنل کھیلیں گے اور پاکستان کی جانب سے وہ فائنل میں جو تھوڑ کریں گے کیونکہ ان کو کوالیفائنگ راؤنٹ سے مستثنہ قرار دے دیا گیا ہے یہ ایک بڑی خبر تھی جو میں نے کہا آپ تک بھی لوگ کے ذریعے پہنچا دوں آج یہاں پر جو دو اگست ہے آج مقابلے ہوئے ہیں اتھرائٹکس میں پاکستان کے چیجر عباس انہوں نے سو میٹر دوڑ میں ضرور حصہ لیا ہیٹ فور میں ان کی بھاری آئی آٹھ اس میں اتھریٹ شامل تھے جس میں انہوں نے چوتھی پوزیشن آسل کی اس سے دکھائی دے رہا ہے کہ وہ معمولی فرق سے تیسرے اور چوتھے نمبر پر رہے ہیں تو دیگر اگر دوسرے اتھرائٹکس کی بات کریں تو انیلا گلزار انہوں نے بھی پاکستان کے نماز نہیں کی کی اور وہ پاکستان کے لیے آج دوڑ میں ضرور انہوں نے حصہ لیا وہ ان کی دوڑ ہیٹ ایٹ میں تھی تو جس میں وہ انہوں نے اپنی ہیٹ میں وہ آخری نمبر پر رہی چودہ اشاریہ ایک سیکنڈ سے انہوں نے مقررہ فاصلہ تیہ کیا یہ ان کی اچھی ہیٹ نہیں تھی اچھی دور نہیں تھی ایسا دکھائی دیا کہ وہ شاید انفٹ ہیں اور مقمل دور پر فٹ نہیں تھی کیونکہ ان کا اور دیگر پلیئرز کا کافی ڈیفرنس رہا تھا اسی طرح آج فیمنگ میں جو پچاس میٹر فری سٹائل میں حسیب تارک نے پاکستان کی نمائندگی کی اور وہاں پہ انہوں نے اپنا فاصلہ چھپیس اشاریہ چل سیکنڈ میں تیہ کر کے وہ بھی چوتھے نمبر پر رہے ہیٹ میں آج اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات تھی مہرین بلوچ جو جن کا تعلق لیاری سے ہے انہوں نے باکسنگ میں کامن ویٹس میں آج اپنا ڈیبیو بھی کیا ڈیبیو کیا لیکن وہ سرلنگان باکسر سے وہ ہار گئی پانچ سیفر سے ان کی شکر سکا رہا آج دیگر جو مقابلے ہونے ہیں اس میں سکوائٹ کے پاکستان کی آمنہ فیاس اور ویزا انہوں دونوں نے جو پلیٹ چیمپنشپ ہے اس کے سمی فائنل مقابلے کھیل دیں ہیں جیسے ان کا رزلٹ آئے گا ہم اس حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے لیکن ابھی تک آج کے جو پاکستان کے چار کھلاری مقابلوں سے باہر ہو چکے ہیں پاکستان کا اب میڈل کی جو ساری توقعات ساری نظرے ہیں وہ ارشن ندیم انامبٹ پہلوان پر لگ گئی ہیں اور یہ دونوں پہلوان یہ انامبٹ اور دیگر پہلوان اگر پاکستان کے ان کی میڈل حاصل کرتے ہیں اسی طرح ہاکی میں پاکستان ٹیم کی کارکتی کی انتہائی مجوز کن رہی پہلے انہوں نے اپنا میچ دو دو سے جنوبی افریقہ سے برابر کھیلا اس کے بعد نیوزی لینڈ کے ہاتھوں چار ایک سے ان کو شکست کا سانوہ کرنا پڑا کرکٹ کی ٹیم کی بھی کارکتی کی میوز کن رہی اور انہوں نے کرکٹ میں پاکستان پہلے بار بڑو سے ہارا اور اس کے بعد بھارت نے چار اشانے پاکستان کو ٹیم کو آٹھ سون سے شکست دے کر پاکستان کو سامی فائنل کی دور سے باہر کر دیا پاکستان اپنے پول کا آخری میچ اسٹریلیا کے خلاف کے لئے یہ تھا آج کا وی لوگ جس میں پاکستان ٹیم کا کانٹیجنٹ جو یہاں پر کامل ویڈز گیمز کے لئے برمنگم میں موجود ہے اس کی کارکتی کے حوالے سے میں نے آپ کو مختصر بتایا آگے چل کے جو دیگر مقابلے ہوں گے پھر آپ کے ساتھ دابطے میں رہیں گے اس وقت تک لئے جازت اللہ حافظ